ہلو چنڈرین کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے کلاس فائیف کی وانی بک لے کر آئے ہیں جس میں لیسن نمبر ٹو یعنی پارٹ دو پڑھنا ہے یہ لکھا ہوا ہے محنتی دینیش اس کہانی کو آپ غور سے پڑھئے اور اس سے آپ سبق لیجئے اس سے آپ شکچہ لیجئے کہ کیا ہمیں امانداری سے کام کرنے کا کیا نتیجہ ملتا ہے کیا پھل ملتا ہے جو لوگ محنتی ہوتے ہیں اور امانداری سے محنت کرتے ہیں ہمیشہ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں تو چلیے لکھا ہوا ہے محنتی دینیش لال پور میں دینیش نام کا ایک آنات لڑکا رہتا تھا وہ بہت محنتی تھا کبھی وہ کسی کے پشووں کی دیکھوال کرتا تو کبھی کسی کے کھیت کی رکھوالی کرتا اس پرکار وہ محنت کر کے اپنے گزر بسر کے لیے پیسے کما لیتا تھا گاؤں کے سب ہی لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے ایک دن دینیش نے سوچا مجھے اپنے گاؤں کے زمیندار سے بھیٹ کرنی چاہیے سنا ہے کہ وہ بڑے نیک دل اور بھلے انسان ہیں ان کے یہاں کام کر کے میں نشچنتہ سے اپنا جیون گزار سکتا ہوں وہ میرے محنت سے خوش ضرور ہوں گے وہ میری محنت سے خوش ضرور ہوں گے اس نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں پوچھا تو سب نے کہا تم چاہو تو ان کے یہاں نوکری کر سکتے ہو دینیش نے کہا لیکن ان کا گاؤں تو یہاں سے بہت دور ہے میرے پاس تو وہاں تک جانے کے لیے بیسے بھی نہیں ہیں اس کے ساتھیوں نے کہا تم محنتی ہو راستے میں لوگوں کا کام کرتے ہوئے جاؤ تمہارے کھانے کو روٹی ملتی رہے گی اور رہنے کو ٹھکا نا کچھ دنوں بعد تم ان کے گاؤں پہنچ جاؤ گے وہاں پہنچنے پر کسی سے ان کا پتہ پوچھ کر ان کے گھر پہنچ جانا وہاں نوکری مل جائے گی ساتھیوں کے بات سن کر دینیش بہت اُساہیت ہوا وہ ایک دن زمیندار کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا کئی دنوں کے یاترہ اور مارگ میں سرم کرتے رہنے کے بعد وہ زمیندار کے گاؤں کے پاس پہنچا وہ بہت تھک چکا تھا اور اُسے پیاس بھی لگ گئی تھی اُس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جس کے سیر پر پانی کا گھڑا رکھا تھا اُس نے اُس عورت سے کہا مَا مُجھے تھوڑا پانی پلا دو بڑی زور کی پیاس لگی ہے عورت نے پانی پلاتے ہوئے پیار سے پوچھا بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو دینیش نے اُسے اپنے گاؤں کا نام اور اپنے آنے کا اُدیش بتایا تب اُس عورت نے کہا تم میرے ساتھ چلو میرے پتی زمیندار کے استبل میں نرک چک ہیں وہ تمہیں اُس کے یہاں نوکری عوش دلا دیں گے دینیش بہت خوش ہوا اور اُس عورت کے ساتھ ساتھ اُس کے گھر چلا گیا دوسرے دین اُس کے پتی کے ساتھ استبل میں گیا وہاں بہت سے گھوڑے تھے دینیش بھی نرک چک کے ساتھ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا اور انہیں کھلانے پلانے لگا ایک دن دینیش گھوڑوں کو کھانا کھلا ہی رہا تھا کہ وہاں موتی جڑا چونگا پہنے وہاں موتی جڑا چونگا پہنے ایک سندر اور روبیلہ ویکتی آیا اُس کے ہاتھ اُس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے دینیش سمجھ گیا کہ یہ ہی زمیندار ہے اُس نے جھک کر زمیندار کو ابھی وعدن کیا زمیندار نے نرک چک سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے نرک چک بولا مہاراج یہ انات ہے پہلے کچھ گاؤں میں رہتا تھا اس نے آپ کی تعریف سنی تھی اس لئے یہاں چلا آیا پھر زمیندار نے پوچھا اس کے عمر کیا ہوگی یہی سترہ اٹھارہ ورس کی ہوگی مہاراج دیکھنے میں تو یہ چست اور محنتی معلوم پڑتا ہے دینیش زمیندار کے موں سے اپنی پرشنسہ سنکر بڑا پرشن ہوا اس نے سوچا مجھے زمیندار کو کچھ بھیٹ کرنا چاہیے اس کے جیب میں ایک روپیہ تھا اس نے وہ روپیہ نکال کر زمیندار کے سامنے رکھ دیا اور بولا مہاراج میری یہ تُچھ بھیٹ سویکار کیجئے زمیندار دینیش کی چطرائی اور وی نمبرتہ پر بڑا پرشن ہوا اس نے کہا اس روپیہ کو میری طرف سے اپنے پاس رکھو اور مجھے اس کا صدو پیوب کر کے دکھاؤ اس دن شام کو گھر لوٹنے پر دینیش نے سوچا مجھے ایک روپیہ کا کیا ملے گا لیکن میں اسے سمجھداری سے خرچ کروں گا کئی دن تک دینیش یا نشجت نہیں کر پایا کہ وہ اس روپیہ سے کیا خریدے تب ہی ایک دن اس کی نگاہ ایک دکان پر پڑی جس میں پھلوں اور سبزیوں کے بیج بکتے تھے ایک بڑا ویقتی اس دکان پر بیٹھا تھا اس کے پاس ترہ ترہ کے بیجوں سے بھری چھوٹی چھوٹی تھیلیاں رکھی تھیں کچھ ٹوکریوں میں گاجر کے بیج پڑے تھے تو کچھ میں سیم کے دینیش نے اس بڑے آدمی سے کہا بابا مجھے ایک روپے کے کچھ گاجر اور سیم کے بیج دے دو بڑے ویقتی نے دینیش کے بات سن کر اور کچھ سوچ کر گاجر اور سیم کے بیج کی دو چھوٹی تھیلیاں دینیش کو دے دیں اسطبل نرکچک کے گھر میں دینیش نے بیج بونے لائق زمین تیار کی اور اس میں بیج بودیے پودے اگنے کے بعد اس نے ان کی سیچائے اور نیرائی گڑائی کی کچھ سمیہ بعد جب گاجریں اور سیم کھانے لائق ہو گئیں تو اس نے کچھ لال گاجروں اور ہری سیم باس کی چھوٹی سی ٹوکری میں سجا کر رکھیں اور زمیندار کے پاس لے گیا زمیندار لال لال گاجروں اور ہری سیموں کو دیکھ کر بڑا پرسن ہوا اس نے دینیش سے پوچھا تمہارے پاس تازی سیم اور لال گاجریں کہاں سے آئی وہاں بولا مہاراج آپ کے دوارہ دیئے ہوئے روپے سے میں نے گاجر وہ سیم کے بیچ خریدے اور زمین تیار کر کے بودیے سیچائی اور دیکھ بھال کرنے کے بعد یہ کھیتوں سے نکلی ہیں ان میں سے کچھ اچھی لال گاجر اور ہری سیم چن کر میں آپ کے لئے لائیا ہوں دینیش کا اتر سن کر زمیندار بڑا خوش ہوا اس نے کہا مجھے تم جیسے محنتی اور چطر لڑکے کی بہت اوشکتہ ہے اگلے دن سے ہی دینیش زمیندار کے یہاں کام کرنے لگا وہ حمینت سے کام کرتا تھا وہ حمینت سے کام کرتا اور سب کو خوش رکھتا زمیندار کے یہاں آنے کام کرنے والے بھی اس سے پرسنے رہتے تھے دنوں دن اس کا وشواس اس پر بڑھتا گیا اور وہ بڑھا ہوا تو زمیندار نے اسے اپنے وشواس پاسکتر سہی یوگی میں استھان دیا دیکھا بچوں ایک آنات بچہ جس کا کوئی نہیں تھا کچھ بھی کام نہیں کر پا رہا تھا غریبی تھی لیکن اس کے اندر کمال یہ تھا کہ وہ محنتی تھا دنیا میں جس میدان میں جس چیز میں آپ محنت کریں گے آپ بہت آگے بڑھیں گے امانداری سے کام کرنا شرط ہے آپ امانداری سے پڑھائی کریں گے تو گھر پر بھی رہ کر بہت اچھی پڑھائی کر سکتے ہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں بچوں جائے ہیند ملیں گے